اسلام علیکم عزیز طلبہ آج اٹو گرامر سیریز کا پانچوہ لیکچر ہے جس میں ہم اسم کی اقسام بل لحاظے مائنی پڑھیں گے لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے درہاز دیں کہ آپ چینل بیسیک ایڈوکیشن کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو اسم کی اقسام بل لحاظے بناوٹ بتائی تھی اور اس میں ہم نے پڑا تھا اسم وہ لفظ یا کلمہ کہتے ہیں جو کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو ٹھیک ہے جتنے بھی چیزوں کے نام ہوتے ہیں جگہ کے نام ہوتے ہیں یا کسی شخص کا نام ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے اسم کی دو اقسام پڑھنی ہے اسم جامت کی طرح ہی ہوتا ہے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسم جامت کی مدرجہ زیاد دو اقسام ہیں نمبر ایک اسم عارفہ اور نمبر دو اسم نقرہ اسم عارفہ کی وضاحت کے لیے ہم کچھ جملوں کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے نمبر دو میری سنہری گھڑی بہت قیمتی ہے نمبر تین بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے نمبر چار کے ٹو بلند پہاڑی سلسلہ ہے اوپر دے گئی مثالوں میں قرآن مجید ایک خاص کتاب کا نام ہے میری سنہری گھڑی ایک خاص فرد کی خاص گھڑی ہے بادشاہی مسجد ایک خاص مسجد ہے لاہور ایک اہم شہر ہے اور کیٹو ایک خاص پہاڑی سلسلہ ہے قوائد میں اس قسم کی تمام اسمہ کو اسم مارفہ کہتے ہیں اب اس کی تاریخ دیکھ لیتی ہیں وہ اسم جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کو ظاہر کرے اسم مارفہ کہلاتا ہے جیسے قرآن مجید بادشاہی مسجد لاہور کیٹو وغیرہ اسم کی دوسرے قسم ہے اسم نقرہ یہاں پہ بھی ہم کس جملوں کو دیکھ لیتی ہیں نمبر ایک بچے بارش میں نہاتی ہیں پہاڑوں پر برخ جمع ہے نمبر تین مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر نمبر چار میں روزانہ شہر جاتا ہوں اوپر دیگئی مثالوں میں بچے پہاڑوں مسجد اور شہر کے الفاظ عام اشہار یا جگہوں کو ظاہر کرتے ہیں ایسے اسمہ جو عام اشہار کیلئے بولے جائیں انہیں اسم نقرہ کہتے ہیں اس کی تاریخ ہے وہ اسم جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کیلئے بولا جائے اسے اسم نقرہ کہتے ہیں جیسے آدمی، ملک، مسجد، شہر، کتاب وغیرہ عزیز طلبہ یہاں پہ ہم نے اسم کی دو اقسام پڑی ہیں اسم مارفہ اور اسم نقرہ اب ہم ان کی وضاحت کے لئے کچھ مشکے حل کریں گے جیسے نمبر ایک حال جگہوں میں اسم مارفہ لگائیں حضرت داتا گنچ بخش کا مزار جائش میں ہے حضرت داتا گنچ بخش کا مزار لاہور میں ہے یہاں پہ لاہور ایک خاص شہر کے نام ہے اس لئے اسم مارفہ کہیں گے نمبر دو اسلام آباد دیش کا دارت حکومت ہے اسلام آباد پاکستان کا دارت حکومت ہے فیصل مسجد دیش میں واقع ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ہے نمبر چار دریائے چناب دیش کے قریب ہے دریائے چناب گجرات کے قریب ہے دیش ہماری قومی زبان ہے اردو ہماری قومی زبان ہے سوال نمبر دو ہے حالے جگوں میں اس نکرہ لگائیں نمبر ایک اسلام نے دیش کو اس کے حکومت دیئے اسلام نے انسانوں کو اس کے حکومت دیئے نمبر دو تہنی پر دیش بیٹھا ہے تہنی پر پرندہ بیٹھا ہے نمبر تین بچے صبح صویرے ڈیش جاتے ہیں بچے صبح صویرے سکول جاتے ہیں نمبر چار ملتان تاریخی ڈیش ہے یہاں پر ملتان ایک خاص شہر کا نام ہے لیکن ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں شہر تو شہر یہاں پر اسم نکرہ ہے نمبر پانچ شیر ڈیش کا پاکشاہ ہے شیر جنگل کا پاکشاہ ہے سوال نمبر تین ہے اس انجامت کی اقسام ہے اس انجامت کی کتنی اقسام ہے یہاں پر آپ کو چار آپشن سکتے ہیں الف ہے دو تین چار اور چھے ہم جانتے ہیں کہ اس انجامت کی دو اقسام ہیں لیکن ہم الف کو اس پر دارا لگائیں گے نمبر دو وہ اسم جو کسی ہاس جگہ چیز یا شخص کو ظاہر کرے کہلاتا ہے یہاں پر ہم نے پڑا ہے وہ اسم جو کسی ہاس جگہ چیز یا شخص کو ظاہر کرے وہ اسم مارفہ کہلاتا ہے نمبر تیم وہ اسم جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کو ظاہر کرے کہنے لاتا ہے اسم نکرا عزیز طلبہ آج کی سبق میں ہم نے اسم جامت کی دو اقسام پڑی ہیں جن میں ایک ہے اسم عارفہ اور اسم نکرا مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اپنا بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ